بسم اللہ الرحمن الرحیم نظرین اکرام گولیانا کی ہسٹری کچھ یوں ہے کہ پاکستان کے مرض وجود میں آنے سے پہلے گولیانا کو ٹریڈ سینٹر کی حصیت حاصل تھی مین کے یہاں تصیل آفیس تھا اور تمام جتنا بھی ٹریڈ تھا اس پر ڈپینڈ کرتا تھا اس لوکیلٹی کا اور دوسری اس کی بات یہ ہے کہ یہاں حافظ شمس الدین جیسے صوفی شائر بھی ہوئے ہیں اور ماشاء اللہ سے انہوں نے بہت زیادہ پنجابی کتابیں لکھی ہیں لیکن ان کی سب سے مشور ہونے والی جو کتاب ہے جو سب سے فیمس ہے وہ انوار الشمس ہے نظرین اکرام میں آپ کی ملاقات ایک ایسی سماجی سیاسی اور مصبت طبقہ سوچ رکھنے والی شیصیت سے کرواتی ہوں جن کا حلقہ احباب اپنے کمیونٹی میں اپنے علاقے میں وسیع پیمانے پر ہے اور وہ چودری عبداللہ مہر کے بیٹے ہیں جو کہ سابقہ لمبردار تھے اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے اور ان کا نام چودری افصال لمبردار ہے اور پلس یہ ایڈیشنل جنرل سیکٹری ویل فیر پی ٹی آئی ہیں اسلام علیکم جی آپ کو ساری ٹیم کو میری سب سے بہت بہت مبارک جو گلیانہ میں آئے ہیں آپ اس کے لئے ہم بہت دلکم کرتے ہیں اور بہت آپ کا شکریہ ہے اور والیکم اسلام جو سب سے پہلا تو ہمارا کنگریجلیشن آپ کو بنتا ہے وہ اس وجہ سے کہ ماشاء اللہ سے آپ اڈیشنل جنرل سیکٹری ڈسٹرک کے بنے ہیں پی ٹی آئی کے تو سب سے پہلی ہماری مبارک بات قبول فرمائیں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کے اس عودے کو ہمارے ملک ہمارے قوم ہمارے شہر کے لئے جو ہے پازیٹیف بننے کی توفیق عطا فرمائیں سب سے پہلا چودری صاحب آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ سیاست آپ نے کب سے جوائن کی اور پی ٹی آئی کب سے جوائن کی ہم نے سیاست تو جو ہے ہمارے دادا جانوی پردادا جانوی جو والد صاحبے وہ بھی کر رہی ہیں لیکن بیج میں ہم باہر چلے گئی ہیں واپس دو دار داس میں آئی ہیں اور دوبارہ ہم نے پی ٹی آئی میں جوائنڈ کی ہے اور ابھی تک مرادا خاندان کے ساتھ ہیں اور پہلے چوئے سب در تھا اور آج اگرام ڈاک تھے اور چوئے فضل لائی تھے اور ابھی ان کی بیٹی تاشمین ہے اس کے ساتھ ہم جدو جہاں کر رہی ہیں پی ٹی آئی کی کوشش سے اور جس دن کے ہم نے پی ٹی آئی میں آئے ہیں اور ہمیں پتا چلا ہے واقعی یہ فعالٹی گریبوں کے لئے بہت اچھی ہے مطلب ان کا وین جو ہے آپ کو لگا کے گریبوں کے لئے بہت اچھا ہے جی گریبوں کے لئے بہت اچھا ہے اور ابھی یہ بارہ زار پیہ ہر گھر میں دیا ہے انہوں نے کوئی ایسا جو ساس پروگرم چلا ہے اور اس میں جو ساس پروگرم چلا ہے اس میں عمران ہاں نے ہر گھر میں بارہ بارہ زار پیہ دیا ہے اس سے پہلے کسی بھی کورمنٹ نے نہیں دیا ہے یہ پہلی دفعہ جو ہے ہمارے گاؤں میں میں اور پورے پاکستان میں عمران ہاں نے یہ ویجن جو ہے بہت کامیاب کیا مجھے یہ بتائیے کہ انسان اپنی زندگی میں کسی نہ کسی شخصیت سے متاثر ہوتا ہے اس کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسی شخصیت ہوتی ہے جس سے جس سے قابل عزت سمجھ کر متاثر ہوتا ہے آپ اپنی زندگی میں کسی شخصیت سے متاثر ہوئے ہیں مران ہاں کا ایک کو ویجن ہے وہ کسی کو رشتیدار کو نہیں بنا رہا کسی کو کوئی نہیں بنا رہا ہے جو ہے وہ اپنے صاحب سے جو بہتر سمجھت ہے وہ اس کو آگے لے پراتا ہے اور جو پارلیمنی سیکٹری ہیں ڈاکٹر تشوین صفدر ان کے بارے میں مطلب مجھے یہ بتائیے کہ ماشاء اللہ سے ان کا پورا حاندان جو ہے وہ حدنت حلق کرتا رہا ہے پلس وہ ابھی انہوں نے پی ٹی آئی جوائن کی ہے تو ان کا وی این آپ کی نظر میں کیسا ہے ان کا بہت اچھا ویجن ہے اور آر غریب کے لیے وہ جدوجہد کاری ہے اور ہمارے حلقے میں وہ بہت جدوجہد کاری ہے اور یہ کھاریاں کا ابھی انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے کوششیں کی ہیں تو جو ٹرن بنی ہیں تو وہ کی تاشفین کی سادس سے بنی ہیں اور وہ غریبوں کے بلیے بہت اچھی ہے ہمارے ساتھ بھی اس کا بہت ہے اور اس نے یہ ہمیں انوازش کی ہے جو سیکٹری بنائیا انہوں نے بنائیا میں ان کو میں مبارک بات دینا چاہتا ہوں اور اپنی ٹیم ساری کو جو آگا صاحب ہیں نبیم ڈار صاحب ہیں مٹھو شاہ صاحب ہیں اور جتنے ہیں جنہوں کے نام نہیں آتے ہیں ان کو ساجت صاحب ہیں اور ان سب کو میں جل کے گرائیوں سے مبارک بات دینا ماشاءاللہ بہت اچھا جو ہے آپ نے کنفیس کیا اچھا مجھے یہ بتائیے سر کہ آپ نے پی ٹی آئی کی کمپین کیا ماشاءاللہ سے کمپین کے دوران آپ نے عوام کے ساتھ جو پرامیسز یا وعدے کیے تھے ان میں سے کسی کی مدد کیا آپ نے جی جو عوام کے ساتھ میں نے وعدہ کیا تھا ایک گلیانے میں بجلی کا اپنا واپٹہ کا دفتر چاہیے تھا اس کے لئے میں نے جگہ دیا ہے واپٹہ دفتر بنایا میں نے اور جو ہور بھی کسی قریب کو جو بھی چیز چاہیے تھی وہ ہم نے مویا کیا ماشاءاللہ اور آئندہ بھی ہم کرتے رہیں گے جتنا چیز ہماری زندگی ہے ہم سب کی جتنی مدد کرنے پڑی وہ ہم کریں گے لنبردار ہونے کی حصیت سے آپ نے اپنے یو سی میں کون کون سے فال کام کیا ہے جت سب آپ نے اپنے یو سی کے لوگوں کو کس طرح سے مستفید کیا جو ہمیں سمجھا اچھا لگا ہے وہ ہم نے کیا ہے گریبوں کے لئے اور جو ان نے بولا ہے وہ ہم نے تقیباً کافی بہتر اچھی پرشائی میں کیا اور جو تاشتین کا حسبن ہے جو ہی شاہ صاحب ہیں وہ ان کو میں بہت مبارک بات دینا چاہتا ہوں ان کی بہت بہت اندوازش ہے اور جن نے میرا مجھے یاد رکھایا اور مجھے اس کابل سمجھا ہے اور میں ان کی بہت بڑی کافش ہے ان کی بہت بڑی کافش ہے کہ ان میں یہ مطلب بات ہو دوسرے جو سب درہے ہیں ان کے ساتھ ہمارے والد صاحب کے بھی الیٹرٹ تھے اور بعد میں ہم بھی تھے اور ابھی تاشوین آئے ہیں ان نے وہی ویجن رکھا ہوا ہے اپنے والد والا اور وہ سی کے اوپر چاہ رہے ہیں موسیقی اچھا جیسے کہ کرونا جیسی وبائی کنڈیشن ہے ہمارے ملک میں پوری دنیا میں رہی ہے اور ابھی ہمارے ملک میں پیک پر ہے آپ مجھے یہ بتائیے کہ اس حوالے سے آپ نے اپنے گرانوں میں لوگوں میں اپنی کمیونٹی میں کچھ مطلب حدمتیں خلق کی ہو یا چیریٹی کے اطبار سے کسی ویل فیر کا ساتھ دیا ہو جو ہمارے اپنا ویل فیر جو بنی ہے نا گاؤں کی ان نے بہت کی ہے ہم بھی ساتھ ہیں اور جو آئندہ بھی پوست دیا ہمارے سے پوشش ہم کریں گے لیکن ہم نے زیادہ جو ہے نا یہ شومنٹ نہیں ہم نے کیا ہے بے شک اللہ پاک کی جو ہم نے دینا ہے وہ اپنی مجھے سے دینا ہے لیکن کسی کو ہم نے کسی کو بتایا ہے صحیح صحیح اللہ پاک کی حشنودی کے لیے آپ نے کیا صحیح جو کرنا ہے رب بے شک بے شک مجھے یہ بتائیے کہ زندگی میں ہر انسان کی کوئی اچیویمنٹ ہوتی ہے کوئی ایسی اچیویمنٹ ہوتی ہے جو ہمیں مصبت حاصلات ہم ان کو سمجھتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں روحانی سکون دیتی ہے تو صحیح صاحب آپ کے کون سا ایسا عمل ہے جس سے آپ کو روحانی سکون ملتا ہے ہمیں یہ سب سے زیادہ سکون یہی ملتا ہے کسی گریب بین پائی کا جو ساتھ دیں ان کے ساتھ اچھی کوپریٹ کریں جی جی وہ سب سے اچھا مجھے سکون ملتا ہے ماشا اللہ بہت اچھا جواب دیا آپ مجھے صاحب اچھا مجھے یہ بتائیے کہ آئندہ آنے والے انتحابات میں جیسے کہ بلدیاتی الیکشن آنے والے ہیں تو آپ الیکشن کنٹس کرنا چاہتے ہیں بلکل یہ کنٹس کریں گے اور میرے دوست ہیں بھائی ہیں اور ان کو ساتھ لے کے چلیں گے اور ان کے ساتھ پہلے ساری کچھ کر کے پھر ہم مشاورت کر کے پھر ہم چلیں گے اچھا جیسا کہ گولیانا ماشا اللہ سے مشاورہ جیسا کہ آپ نے اس کی ہسٹری میں دیکھا کہ مطلب یہ ٹریڈ سینٹر کی حصیت رکھتا تھا پاکستان کے مرضے وجود میں آنے سے پہلے تو ابھی آپ کو گولیانا کیسے انگل سے آپ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ ترقی کی طرف گامزن ہے بہت زیادہ ترقی کی طرف گامزن ہے اور ابھی ہمارا گولیانا میں یہ سب سے جو بڑی بات ہے وہ ڈگری کالجی بنایا ہے اور اس کے لئے ہمارے جتنے میں گریب بیانا بھائی ہیں ان کے بچویں یہ تر پڑ رہے ہیں اور وہ بنایا مولوی آبت صاحب نے ہے لیکن بہت اچھا کام کیا لیکن جو کام اچھا ہے اس کے لئے سب اچھا بولیں گے اور ہمارے گاؤں کے لئے انہیں بہت اچھا سوچا ہے بعد میں یہ بجلی کا دفتر مطلب ہے وہ بھی ہم نے بنایا ہے اور جتنی سرکیں جتنی ہیں یہ ساری صورتیں ہوگی ہیں اور آگے جو ہماری مارکیٹیں ہیں وہ بھی بہت زیادہ چل رہی ہیں بہت زیادہ بہتر ہے بہت زیادہ بہتر ہے پراپک صاحب سے بہت زیادہ کے لئے بہترہ بھی جا رہا ہے ماشاءاللہ سے مطلب جیسے کہ اس کی اسٹری میں بلکل ایسا ہی ہے آپ اپنے ہلکے کی عوام کے لئے کوئی میسیج دینا چاہتے ہیں چودری صاحب امیشاہ جتنی ہلکے ہیں ہمارا ان کو کسی ٹائم میں کسی ٹائم میں ضرورت پڑے گی ہم ان کے کا بیدا رہا ہوں اور سارے ہلکے کو میں ویلکم کرتا ہوں سارے پہنا بھائیاں ہمارے کے لئے ہم بہت بہت شکرداز کرتا ہوں جو ہماری عزت کرتے ہیں اور آل ٹو ریڈ جو ہے میری جو ٹیم آئی ہوئی ہے جن کے لئے میں بہت بہت شکرداز کرتا ہوں اور میرے بانیاں بہت شکرداز کرتا ہوں یہ پہلی دفعہ جو ہوا ہے جو سمبلی میں جا کے انہیں کھاریاں کا اور سرائے علمگیر کا جس نے اتنا بولا ہے کسی نے آئے سے پہلے نہیں اس طریقے میں بولا ہے کھاریاں اور گھرات کا اور آئے اس کا تحصیل سرائے علمگیر کا اور سب سے زیادہ جو ہے ادھر ہمارے جتنا رش ہے اس میں سوا فوٹ بریج برنگ کے علاوہ کوئی کام نہیں ہو سکتا ہے بھی جتنا یہ ادھر کام نہیں ہونا ہے بھی اتنا ہی جو ٹریکو جو ہے جام رہتی ہے اور پہلے دفعہ جو ہے تاشمی صاحب گرن جا کے یہ سمبلی میں بولا ہے کسی بھی اہمین نے پہلے نہیں بولا ہے اور میں ان کا بہت شکردگار ہوں تو انہوں نے اپنے حلقے کی عوام کے لیے بہت شکریہ صاحب کا بھی اور تاشمی صاحب در کا بھی بہت بہت شکریہ جی تو ناصرین اکرام یہ تھی چودری افصال مہر صاحب کی گفتگو اور بہت اچھا میسج انہوں نے اپنی عوام اپنے حلقے کے نام کیا اور وہ میسج یہ ہے کہ عوام کو جہاں ان کی ضرورت ہوگی وہ ان کو ویلکم کرتے ہیں ان کو حشامدید کہتے ہیں اور کہتے ہیں کسی بھی مشکل وقت میں اگر ان کو ہماری ضرورت ہوگی تو ہم ان کے ساتھ کھڑی ہیں انشاءاللہ میری ملاقات ہوگی پھر آپ کے ساتھ کسی نئے پروگرام میں تب تک کے لئے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ موسیقی